رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من والے یا من امر امتی شیعہ جو شخص میری امت کی حکومت کے لحاظ سے کسی بھی علاقے کے اندر حکومت کے کسی حصے میں جو بندہ حکمران بنا یعنی وہ چھوٹے علاقے کا حکمران ہے شہر میں یا بڑے علاقے کا صوبے کا یا پورے ملک کا شیعہ کسی طرح کی بھی اس کی پاس حکومت ہے سرکار فرماتے ہیں فحاسنت سریراتہو اگر اس کی صیرت اور اس کا باطن وہ ظاہر باطن کے لحاظ سے مکمل صوفی ہے اور شریعت متاہرہ پر عمل کرنے والا ہے اور ساتھ وہ حکومت کرتا ہے رازقل حیبتا اللہ اس کو حیبت اور جلال کا حزق عطا فرماتا اللہ اسے اپنی طرف سے مخلوقات پر ایک جلال دیتا یعنی جس طرح کے مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ زلزلہ آنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایڑی ماری تو زمین رک گئی تو یہ اولین صوفیہ ہیں اور اسلامی نظام کی حکمران ہیں ان کی حیبت ہے نیل پر کہ پانی دے ان کی حیبت ہے چمکتے سورج پر کہ وہ ترچ نگاہ سے دیکھیں تو سورج آنکھیں بند کر لے ان کی حیبت ہے کامتی زمین پر اور پھر قیامت تک کے لیے یعنی جو اللہ کا وفادار ہے تو اللہ اس کو پھر حیبت عطا فرماتا ہے حکومت کے ساتھ وَإِذَا بَسَتَ يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ جب وہ اچھائی کے کام کرتا ہے سلطنت کے اندر رَزَقَ الْمَحَبَّتَ اللہ اس کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا یعنی ہے وہ بادشاہ ہے وہ حکمران اب یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا داری ہے تو دین کے تحت ہے تو کتنی بڑی دین داری ہے کہ اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے وَإِذَا عَدَلَا زِيدَ فِي عُمْرِهِ اور جب وہ سلطنت کے اندر یہ جس شعبے کا حکمران ہے جتنی اس کی حکومت ہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے اس کے اندر وہ عدل کرتا ہے ظلم اور جورو ستم نہیں کرتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے اِذَا عَدَلَا زِيدَ فِي عُمْرِهِ عدل کرے تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے وَإِذَا عَنْصَفَ الدَّعِفَ مِنَ الْقَوِيِّ اور جو اس کی سلطنت میں کمزور لوگ ہیں نادار لوگ ہیں جنہیں کسی ظالم نے دبایا ہوا ہے یا ان کا حق کسی طاقتور نے غصب کیا ہوا ہے فرما جس وقت وہ بادشاہ اِذَا عَنْصَفَ الدَّعِفَ مِنَ الْقَوِيِّ طاقتور سے کمزور کو حق لے کر دیتا ہے سرکار فرماتے ہیں قَانَمْعِي فِي الْجَنَّةِ پھر اس کو جنت میں میرے دیدار اور سنگت کی سند مل جاتی ہے یعنی بادشاہی کے ذریعے سے اخروی کامیابی کتنی ہے یعنی اگرچہ جو این درجہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو اور کسی نبی کا بھی نہیں کیونکہ جو اُلُلْعَظم رسول ہیں ان سے اوپر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منفرد مقام ہے جنت میں اور اُلُلْعَظم رسول ان کے پیچھے نیچے عام رسول ہیں پھر امبیاء ہیں اور پھر نیچے شباجات ہیں لیکن مئی کا مطلب یہ ہے کہ اسے جنت میں میرے دیدار کا موقع دیا جاتا رہے گا اور میری صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملتا رہے گا اور یہ سبب کیا بنا کہ وہ دنیا میں بادشاہ تھا لیکن اسلامی حکمران تھا امیر المومنین خلیفہ تلیسلام تھا کہ اس نے کام کیا کیا ہے کہ اس نے کمزوروں کو حق لے کر دیا ہے طاقتوروں سے سرکار فرماتے ہیں کانمئی فی الجنہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا جب یہ آخری الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو ساتھ ایک اشارہ بھی کیا وہ اشارہ کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِإِسْبَعِيهِ أَسْسَبَابَ وَالْوُسْتَى تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں سامنے کی ایک شہادت انگلی اور ایک اس کے ساتھ والی فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں اس کو ایسا قرب میرے ساتھ جنت میں مل جائے گا یعنی جب صحبت اور میری مجلس کے مواقع دیے جائیں گے تو اتنے قریب میرے آ بیٹھے گا اور یہ میت رب زلجلال اس کو دے گا اور یہ قیامت تک کے لیے موقع ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے کسی بھی علاقے کا کہ جہاں اس کا آرڈر چلتا ہے جہاں اس کا حکم چلتا ہے جہاں اس کی بات مانی جاتی ہے وہ وہاں ظلم نہ ہونے دے اور وہاں پر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے اور وہاں قرآن و سنت کے نظام کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرے اب اس کی وجہ سے جو عام لوگ جو محض نمازی ہیں ان کا بھی بڑا درجہ ہے پریزگاروں کا لیکن اس کو اضافی نمبر ظلم مٹانے کے مل رہے ہیں اس نے جو ریایہ کی خدمت کی ہے اس نے جو نظام عدل نافذ کیا ہے اس کی بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو اتنا نوازے گا اور جنت میں اسے بلند و بالا مقام عطا کیا جائے گا